اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و ترد و جعالعقبت امورنا خیر و لا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا حکومت الہی و نظام الہی قرآن کریم میں موضوع ہے اس سلسلہ گفتگو کا اور اشارہ ہوا تھا کہ قرآن کریم خدا ون تبارک وطالعہ کی طرف سے ہدایت کا منشور ہے بشریت کے لیے اور جامع منشور ہے ہدایت کا انسان کی ہدایت کا مرکز خدا ون تبارک وطالعہ نے نظام الہی و حکومت الہی کو قرار دیا ہے چونکہ انسانی معاشرت و انسانی زندگی کی ہر شئے حکومت کے اختیار میں ہیں خواہ وہ اجتماعی زندگی ہو تجارتی زندگی ہو سیاسی زندگی ہو تعلیمی زندگی ہو و حتہ نجی زندگی اس کے اکثر امور حکومت کے اختیار میں ہیں اور اگر حکومت جو مرکزی نظام ہے انسانی زندگی کے لیے وہ الہی نہ ہو باقی شعبے جو اس کے سائے میں بسر ہو رہے ہوتے ہیں الہی نہیں ہوتے اس لیے قانون ہے روایات کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ انناسو الا دین ملوکہم لوگ حکومتوں کے مذہب پر ہوتے ہیں حکومتوں کے مسلک پر ہوتے ہیں جیسے حکومتیں ہوتی ہیں ویسے ہی لوگوں کا دین ہوتا ہے ویسے ہی ان کی زندگی ہوتی ہے ویسے ہی ان کی معاشرت ہوتی ہے تاغوتی حکومتوں کے اندر لوگ یا تاغوت ہوتے ہیں یا تاغوتوں کے غلام ہوتے ہیں ظالم و ستمگر حکومتوں کے اندر لوگ یا ظالم ہوتے ہیں یا ستم پذیر ستم کو قبول کرنے والے جس طرز کی حکومت ہوگی ویسے ہی لوگ بھی ہوں گے ویسے ہی ان کی زندگی بھی ہوگی انناسو الا دین ملوکہم یہ ممکن نہیں ہے کہ حکومتیں غیر الہی ہوں اور اس میں ان حکومتوں کے سائے میں رہنے والے بندگان وہ الہی زندگیاں بسر کر رہے ہوں یہ توہم ہے خیال خام ہے لیکن تاریخ اسلام میں اور مسلمانوں کی تاریخ میں یہ توہم راسخ کر دیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے ایسے ہم الہی حکومت کے بغیر بھی دینی زندگی و الہی زندگی گزار سکتے ہیں اس لیے کہ بعض لوگوں نے گوشہ نشینی کو الہی زندگی قرار دیا ہے خانقائیت کو الہی زندگی کا نام دے دیا ہے جیسی جس کی زندگی تھی کہا یہی الہی زندگی ہے جو رسومات میں مصروف ہے وہ سمجھتے ہیں یہی الہی زندگی ہے جو کسی پیشاورانہ عمل میں مصروف ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ یہی الہی زندگی ہے قرآن کریم کے مقول جس راہ پر ہے اسی پہ خوش ہے کہ ہم درست جا رہے ہیں ہم صحیح ہیں وہ باقی سب غلط ہیں ہم الہی راہ پر جا رہے ہیں اور باقی غلط رہوں پر جا رہے ہیں جبکہ قرآن مجید کا فرمانہ ہے کہ سب غلط رہوں پر جا رہے ہیں جب تک نظام زندگی تمہارا مکمل طور پر الہی نہیں ہو جاتا اور نظام زندگی کا مرکزی نظام یعنی حکومت یہ الہی نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ توہم یا اپنے آپ کو خوش کرنا کہ ہم ایک دینی و الہی زندگی بسر کر رہے ہیں یہ ذئے خیال خام اس لئے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں انبیاء اکرام اور اولیاء کو حکم دیا ہے کہ وہ حکومت قائم کریں اور ان کے پیروکاروں پر بھی لازم و واجب قرار دیا ہے کہ اس مقصد کے لئے قیام کریں اس مقصد کے لئے اقدام کریں اور ہر ممکنہ کوشش جو ضروری ہے اس راہ کے لئے وہ انجام دیں لیکن واجبات کی لسٹ جو قرآن نے ذکر کی ہے اسے بعض نے سینسر کر کے اور بہت ہی مختصر کر کے چند واجبات میں وہ ہمیں دے دیا اور باقی سارا دن سینسرڈ ہے اور اس وقت ہم جس دین سے پالا پڑا ہوئے سروکار ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہیں امام خمینی فرماتے ہیں یہ وہ حقیقی دین نہیں ہے امام امت کا فرمانا ہے کہ اسلام گم شدہ است اسلام کھو چکا ہے تمہارے ہاتھ سے اسلام جا چکا ہے اور یہ جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہیں یہ توہم ہے تمہارا کے اسلام ہے یا یہ تحجر ہے چند محدود عبادتیں یا رسمیں اپنا کر اپنے آپ کو خوش کیے ہوئے ہیں آپ یہ دلچسپ سروے ہے اگر مذہبیوں کے زندگی میں جائیں تو کچھ مزاروں پر بیٹھے ہوئے جوم رہے ہیں جھولے لال میں مشبول ہیں وہ کہتے ہیں یہ الہی طریقہ ہے کچھ بیٹھے ہوئے نشے کر رہے ہیں مست ہیں چار سو بھنگ اڑا رہے ہیں اور اس کا نام دیا ہوئے یہ الہی طریقہ ہے کچھ بھنگڑا و دھمال میں مصروف ہیں وہ یہ بھی وہ بھی خوش ہیں کہ یہ بھی الہی طریقہ ہے کچھ کس قسم کے محل میں ہیں کوئی کس طرح کے محل میں ہیں جو کچھ کر رہا ہے وہ سب کہتے ہیں یہ الہی طریقہ ہے ایک سار منڈوا کے ٹنڈ کر کے کہتے ہیں یہ الہی ڈیزائن ہے اور دوسرا لمبی لٹ رہ کے ذلفیں رہ کے کہتے ہیں یہ الہی طریقہ ہے اور قرآن کے بقول کلو حزبن بمال دیہم فارہون یہ سار منڈا ہوا بھی کہہ رہا ہے یہ الہی ڈیزائن ہے اور جس نے لٹ رکھی ہوئی ہے ذلفیں رکھی ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں یہ بھی الہی طریقہ ہے خود سے انہوں نے اپنے طور طریقے بنا کر اس کا نام الہیت رکھ دیا ہے اور یہ نہیں ہیں یہ الہی طریقے نہیں ہیں الہی طریقے وہ ہیں جو قرآن نے ذکر فرمائی ہیں الہی زندگی وہ ہے جو قرآن مجید نے ذکر فرمائی ہے پہلے الہی نظام قائم ہو اس الہی نظام کے سائے میں تمہاری زندگیاں الہی بنیں گی اور الہی مقاصد تک پہنچ پہو گے تم لیکن عملاً ایسے ہوا نہیں انبیاء کی تعلیمات کے مقابلے میں ملا پیدا ہوئے قوموں کے اندر سامری پیدا ہوئے آزری پیدا ہوئے اور مختلف قسم کے افراد سرمایہ دار قارون حامان شداد یہ سب پیدا ہوئے اور انہوں نے قوموں کو انبیاء کی راہ سے دور کر دیا اس لیے کہ قوموں کے اندر شعور کی کمی ہوتی ہے عموماً اور بہکانے والے بھٹکانے والے ان کی بے شعوری ولا شعوری سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں الہی راستوں سے انہیں آسانی سے شایاتین کی مدد سے اور خناسوں کی مدد سے دور لے جاتے ہیں جس طرح آج ہو رہا ہے آج شیطانی راہیں و شیطانی نظام پوری دنیا پر حکم فرما ہے مشرق و مغرب ایک ہی نظام کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں اور وہ ہے شیطانی نظام جس طرح علامہ اقبال نے اپنے کلام میں ابلیس کی مجلس شورا میں اسی نکتے کو پیش کیا ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر سیاسی نظام پوری دنیا کا شیطانی نظام ہے ملوکیت ہے اب بعض جگہ ہمیں ملوکیت کے بجائے جمہوریت نظر آتی ہے علامہ اقبال کا فرمانہ ہے کہ جمہوریت بھی وہی شیطانی نظام ہے لباس بدل گیا ہے اس کا لبادہ تبدیل ہو گیا ہے ورنہ اندر وہی بوت ہے ملوکیت کا شیطانی نظام کا الہی نظام نہیں ہے کتنے افسوس کی بات ہے اس وقت کے اٹھاون ممالک کے قریب اسلامی ملک موجود ہیں جن میں سے صرف ایک میں اسلامی نظام قائم ہیں اور واقعی سب کے سب شیطانی نظام کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں اور اس پہ راضی بھی ہیں علماء بھی راضی ہیں عوام بھی راضی ہیں عبادت گزار بھی راضی ہیں رسومات گزار بھی راضی ہیں سنی بھی راضی ہے شیعہ بھی راضی ہے جو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے وہ اس نظام کو برداشت کرتے ہیں مثلا ایک ہی مسلک کے لوگ یا ایک ہی مذہب کے لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے لیکن متفقہ طور پر شیطانی نظام پر راضی ہیں سب کے سب مثلا شیعہ کو سنی قبول نہیں ہے سنی کو شیعہ قبول نہیں ہے لیکن جمہوریت دونوں کو قبول ہے ڈکٹیٹرشپ دونوں کو قبول ہے شیطانی نظام دونوں اس پر راضی ہیں آپس میں ایک دوسرے کو قبول نہیں یا شیعہ گھروہ ہیں ایک دوسرے کو نہیں مانتے سنی مذاہب ہیں مختلف جو ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے وجود ایک دوسرے کا قبول نہیں کرتے لیکن شیطانی نظام کو مانتے ہیں اب آپ پوری عرب دنیا میں دیکھیں جا کر وہاں مختلف شکلوں میں لوگ رہتے ہیں قومیتیں ہیں قبائل ہیں مذاہب ہیں مسالک ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ نبرد و جنگ میں مشغول ہیں لیکن شیطانی نظام کے بارے میں کوئی حساسیت نہیں ہے بے شک شیطانی نظام حاکم ہو وہ ہمیں قبول ہے یہ بہت ہی افسوسناک و تعجب کی بات ہے کہ سب کے سب شیطانی نظام پر راضی ہیں اس میں بڑے بڑے عبادت گزار ہیں مقدسین ایسے مقدسین جو اپنے تین ان کو یقین ہیں کہ ہم عالم غیب بھی جانتے ہیں غیب کی خبریں جانتے ہیں استخارے نکالتے ہیں ایسے لوگوں کو قیامت تک کی خبریں دے دیتے ہیں لیکن خود انہیں اتنا نہیں پتا کہ ہم جس نظام میں رہ رہے ہیں یہ شیطانی نظام ہیں اس طرف متوجہ نہیں ہے بہت سارے مقدس معاب اس قسم کے لوگ موجود ہیں جو شیعتین کے اوپر حساسیت نہیں ہیں جبکہ قرآن زیادہ حساسیت اس طرف اٹھاتا ہے کہ آپ قومیت کے نام پر قبائلیت کے نام پر اور باقی نام پر ایک دوسرے کے مقابلے میں حساسیتیں ظاہر نہ کریں بلکہ سب سے پہلے کوشش کریں آپ نظام آپ کا الہی ہو زندگی آپ کی الہی ہو حیات آپ کی طیبہ ہو حیاتِ طیبہ کی طرف ہو جاؤ آگے بڑھو تم نہ کہ اسی ناپاک زندگی کو اسی شیطانی سائی میں زندگی کو دینی لیبل لگا کر اور اس کو دینی رنگ دینے کی کوشش کرو اسلامائز نہ کرو شیطانیت کو اسلامائز نہ کرو اس کی اوپر اسلامی رنگ نہ چڑھاؤ بلکہ اس تاغوتیت کو ختم کر کے اور اللہ کے نظام کے تحت آ جاؤ فصل اول میں جائزہ لیا تھا حکومتِ الہی ونظامِ الہی کا سابقہ اقوام میں جو قرآنِ مجید نے ذکر فرمائے کہ تمام انبیاء معمور تھے وہ تمام ملتیں و امتیں معمور تھیں اس بات پر کہ وہ نظامِ الہی قائم کریں اور کیا بھی انہوں نے بعضوں کو کامیابی نصیب ہوئی بعضوں نے کوششیں کی لیکن وہ کوششیں کامیابی تک نہیں پہنچ سکیں نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ملتیں ناکام ہوئیں قومیں ناکام ہوئیں اور وہ قومیں ملہ کے پیچھے چلیں بجائے انبیاء کے آئمہ کے بجائے ملہ کے پیروی زیادہ کی ملہ یعنی قومیات کے ٹھیکے دار جو اپنے آپ کو قومی رہنماں بنا لیتے ہیں خود ہی خود سے قومی رہنماں بن جاتے ہیں اور پھر جو بھی الہی رہبر ہو اس کے مقابلے میں آ جاتے ہیں مثلا حضرتِ شعیب کے مقابلے میں ملہ حضرتِ حود کے مقابلے میں ملہ حضرتِ سلیمان کے مقابلے میں ملہ حضرتِ نوح کے مقابلے میں ملہ حضرتِ ابراہیم کے مقابلے میں ملہ حضرتِ موسیٰ کے مقابلے میں ملہ ملہ یہ وڈیرے بڑے ٹھیکے دار قومیات کے جو نمائی شخصیت کا درجہ پیدا کر لیتے ہیں کسی قوم کے اندر لیکن ہوتے شیطانی نمہندے ہیں یہ انبیاء کو الہی نظام قائم نہیں کرنے دیتے دھمکیاں دیتے ہیں حضرت لود کو کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہماری طرح ہو جاؤ ورنہ ہم آپ کو نکال دیں گے اس علاقے سے نکال دیں گے حضرت شعیب کو کہا کہ ہم آپ کو جلاوطن کر دیں گے اگر آپ نے اسرار کیا رسول اللہ کو انہوں نے اتنا ستایا کہ آخر کا رسول اللہ کو ہجرت کرنا پڑی انہی قومی ٹھیکے داروں کے ہاتھوں جو قریش کے بڑے بڑے ملا تھے مکہ کے اندر رسول اللہ کا جینہ انہوں نے محل کر دیا مکہ کے اندر یہ کام تاریخ بھر میں رہا ہے اس وجہ سے بعض قومیں ناکام رہی ہیں قوموں کی ناکامی کا سبب یہ نہیں رہا کہ انبیاء نے حکومت کی کوشش نہیں کی یا نظام الہی کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا بلکہ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ملا نے قوموں کو غلط شیطانی رہوں پر ڈالا اور ان شیطانی رہوں پر چل کر قوموں نے ملا کی بات سنی انبیاء کی بات نہیں سنی جس کی بڑی موٹی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت کے بعد ہے خدا وان تبارک وطالہ کے حکم کے مطابق رسول اللہ نے اپنے بعد نظام الہی بقیدہ متعارف کروایا حاکم متعارف کروایا ولی کی پہچان کروای نظام بتایا لیکن جب رسول اللہ کی رہلت ہوئی تو بعد میں ملای قوم بیٹھے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا قوم نے ملا کی بات مان لی رسول اللہ کی نہیں مانی بھائی کہ دو مہینے کا فاصلہ تھا دونوں اعلانات میں دو مہینے کا فاصلہ تھا دو ماہ دس دن پہلے رسول اللہ نے اعلان کیا اور دو ماہ دس دن بعد ملا نے اعلان کیا لیکن آپ دیکھ لیں چودہ سو سال سے رسول اللہ کا اعلان الہی نظام وہ بالکل فراموش شدہ ہے وہ قوم جو اہل ولایت ہیں اور فخر سمجھتے ہیں اپنا کے ہمارا مذہب ولایت کی بنیاد پر ہے وہ بھی ولایت کا نظام نہیں قائم کر سکے عملا وہ بھی اسی راہ پر چلے ہیں جس پر دوسرے چلے ہیں فرق یہ ہے کہ وہ انکار کر کے انہوں نے اس نظام کو چھوڑا ہے انہوں نے اقرار کر کے چھوڑ دیا ہے انہوں نے علی کو ولی نہیں مانا اور ولایت کی تحت نہیں آئے یہ علی کو ولی مان کر ولایت کے تحت نہیں آئے ابھی بھی اسی طرح پاکستان میں جو علی کو ولی مانتے ہیں وہ بھی اسی نظام کے تحت ہیں جو علی کو ولی نہیں مانتے وہ بھی اسی نظام ایک ہی سسٹم کے تحت ہیں دونوں پس کیا فرق پڑتا ہے علی کو ولی مانو یا نہ مانو جب نظام تمہارا ایک ہے جھگڑا ختم ہو جاتا ہے یہاں پر حقیقتا پاکستان میں سنی شیعہ نظام ختم ہو جانی چاہیے چونکہ دونوں ایک نظام پر راضی ہیں لہٰذا جھگڑنی کی کوئی بات نہیں ہے وہ کہہ دو کہ آپ علی کو ولی مانتے ہو لیکن پھر بھی تم حکومت اسی کو اسی کے تحت رہ رہے ہو ہم بھی ولی نہیں مانتے ہم بھی اسی کے تحت رہ رہے ہیں لیکن یہ تعجب کی بات ہے بہت ہی تعجبناک بات ہے کہ ملا زیادہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں وہ قومیات کے ٹھیکے دار یہ زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں قوموں کے اندر ابھی بھی آپ دیکھیں مثلا الیکشن ہوتا ہے ہر علاقے کا بڑا ایک قومی لیڈر ہوتا ہے ایک بڑا علاقائی رہنما بدماش کرپٹ بد انوان فاسد بد کردار بدعمل بد رفتار بد نیت بد دیانت اور مولین بلفسق کھل مکھلہ فاسق جس طرح سیدو شہر دانے اور یزید کے خلاف جو قیام کیا تو جواز یہ پیش کیا کہ یہ کھل مکھلہ فاسق ہے مولین بلفسق حسین علیہ السلام مولین بلفسق کے خلاف قیام کرتے ہیں اور حسین کا ماتمدار و ازادار مولین بلفسق کا ساتھی بنتا ہے کہ یہ مولین بلفسق ہمارا بیترین حامی ہے یہ جس کے خلاف حسین علیہ السلام نے قیام کیا یعنی جواز یہ پیش کیا کہ یزید مولین بلفسق کھل مکھلہ فاسق ہے کھل مکھلہ فاسق کے پیچھے انسان کیوں چلے کھل مکھلہ فاسق کو اپنا بڑا ورہنما کیوں مانی مشکل یہ ہے کہ الہی نظام کی طرف دعوت نہیں ہوئی بھائیں کہ قرآن بار بار فرما رہا ہے لیکن جواز نکال کے دے دیئے گئے ہیں کہ آپ غیر الہی نظام میں بھی رہ سکتے ہو جبکہ قرآن نے پابندی لگا دی ہے کہ آپ پابند ہیں فقط الہی نظام کی پیروی کے یہاں سے اب ہم اگرچہ یہ ایک فصل بنتی ہے گفتگو کی لیکن ہم اسے دو فصلوں میں بیان کریں گے ایک فصل یہ کہ ہم پابند ہیں مسلمان ہونے کے ناتے مومن ہونے کی وجہ سے ہم پابند ہیں الہی نظام کی پیروی کے اور دوسری فصل یہ ہے کہ غیر الہی نظام کی پیروی کی ہمیں اجازت نہیں ہے کسی طور ممکن نہیں ہے کہ ہم غیر الہی نظام کی پیروی کر سکیں یہ دو فصلیں پہلی فصل کہ ہم پابند ہیں مومن ہونے کی وجہ سے جو بھی مومن ہے البتہ یہ پابند نہیں صرف مومنین کے لئے ہے غیر مومنین اس سے مستثنہ ہیں وہ پابند نہیں لیکن مومن کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ نظام الہی کے تحت زندگی بسر کرے اس کے لئے جو لفظ استعمال کیا ہے قرآن مجید نے ما انزل اللہ ما انزل اللہ وہ نظام جو اللہ نے نازل کیا ہے نہ وہ نظام جو تمہارا آبائی ہے اپنے آباء و اجداد سے وراست میں تم نے لیا ہے یا تمہارے زمانے کے اندر دوسری قوموں نے نظام اپنایا ہے اور تم نے وہاں سے مستعار لے لیا ہے جس طرح جمہوریت خب یہ تو بہت واضح سی تاریخ ہے جمہوریت کی کہ جمہوریت مغربی طرز حکومت ہے فرانسیسی انقلاب کے بعد یہ نظریہ عملی ہوا ایک طرز حکومت بنی جمہوریت کے نام سے اور پھر پوری دنیا میں اس کو پھیلا دیا گیا اور حاکم کر دیا گیا پھر اس کی مختلف شکلیں بنتی گئیں کہ اس وقت رائد شکل جس کو لیبرل جمہوریت کہا جاتا ہے یعنی ایک لا پرواہ جمہوریت کہ لیں ایک گستاخ جمہوریت جس کے اندر کوئی کسی چیز کی پابندی نہ ہو انسان جس کے اندر شہوتوں میں مطلقہ آزاد ہو ایک حیوانی حد تک آزاد ہو قانون کے بغیر جمہوریت جس میں قانون کی پیروینہ ہو خواہشات کی پیروینہ ہو اس کو لیبرل ڈیموکریسی کہتے ہیں یہ شکلیں بدلتی بدلتی آج لیبرل ڈیموکریسی تک پہنچی ہے ایک بہت واضح سی تاریخ ہے جمہوریت کی اس کو اب کس طرح سے دو سو سالہ نظام کو چودہ سو سالہ نظام کے متبادل قبول کر لیا گیا ہے اسلامی نظام کے متبادل بہت عجیب سانیا ہے دنیا اسلام کے ساتھ سورہ مبارکہ بقرہ میں خدا بنت بارک قرآن مجید میں سرسر قرآن میں آغاز سے لے کر آخر تک بار بار اس نقطے کی نشاندہ ہی کی ہے کہ آپ بے حیثیت مومن پابند ہیں ما انزل اللہ کی پیروی کی یہ ذہن میں رہے کہ مومن ایک مقام ہے درجہ ہے انسان کا جو نظریاتی سفر اور عملی سفر سے انسان کو نصیب ہوتا ہے پیداشی طور پر کوئی مومن نہیں ہوتا بائی بارت مومن ہونا ناممکن ہے کوئی انسان بائی بارت مومن نہیں ہوتا جس طرح ہماری قومیتیں ہیں ہم بائی بارت مرزا ہیں بائی بارت سید ہیں بائی بارت چیمہ ہیں کھیمہ ہیں اور اس طرح کے پیداشی طور پر مثلا کسی کو نصب سے جڑنے کیلئے کچھ بھی نہیں کرنے کی ضرورت نہ زبانی کسی اقرار کی ضرورت ہے صرف پیدا ہونا کافی ہے مومن ہونے کے لئے پیدائش کافی نہیں ہے مومن ہونے کے لئے ایک پراسس سے ایمان کا جسے گزر کے انسان ایمان تک پہنچتا ہے یعنی گویا ایک سیڑھی ہے جسے چڑھنا پڑتا ہے انسان کو اور پھر اس کے مختلف سٹیپ ٹی کر کے انسان اس مقام عظمائی ایمان پر فائز ہوتا ہے قرآن مجید نے یہ بھی بتا دیا کہ بعض حقیقتا مومن ہیں اور بعض کو دعوی ہے کہ ہم مومن ہیں دعوی رکھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں یہ مدعی ایمان جب رسول اللہ کے پاس آتے ہیں تو اللہ تعالی نے ان کے ایمان کا دعوی رد کر دیا ہے تو مومن نہیں ہو سورہ وقرآن میں کئی دفعہ ان کا دعوی رد کیا گیا ہے لوگوں میں سے کچھ آ کر کہتے ہیں ہم مومن ہیں قرآن نے رد کر دیا یہ مومن نہیں ہے عرب دہاتی آتے ہیں اور آ کر دعوی کرتے ہیں ہم مومن ہیں رسول اللہ کو حکم ہے کہ یہ مومن نہیں ہیں ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا بہت سارے مقامات پر قرآن مجید نے بتایا کہ مومن نہیں ہو تم جس طرح روایات میں ہیں لوگ اکثر آتے تھے امہ اطہار کے پاس اور آ کر دعوی تشیعہ کرتے تھے ہم شیعہ ہیں اور امام فرماتے کہ تم شیعہ نہیں ہو تم محب ہو ہمارے لیکن تشیعہ کا دعوی تمہارا بے جا ہے اور ہم اسے رد کرتے ہیں اسی طرح ایمان یہ ذہن میں رکھ لیں سب عزیزان آپ کے لئے بہت اہم ہے یہ نکتہ اس لئے کہ فرصت آپ کے پاس ہے وہ جو زبانی مومن بن چکے ہیں وہ کبھی بھی ایمانی سفر تیع کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں چونکہ بائی بارت گئیں اسی طرح بائی بارت مومن بھی ہیں مومن ہونے کے لئے انسان کو خود سے ایک سفر تیع کرنا ہوتا ہے درجہ ایمانی پر فائز ہونا پڑتا ہے علی 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 نے ایمان کے ارکان بیان کی ہے اور قرآن نے ایمان کی بڑی تشریح کی ہے اس تناظر میں ہم نے دیکھنا ہے کہ مومن کے لئے ضروری ہے کہ وہ مانزل اللہ کی پیروی کرے جو شخص درجہ ایمان پر فائز ہے مومن کے زمرے میں اور مومن کی کٹیگری میں درج ہو گیا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ مانزل اللہ کا پیروکار ہو سورہ موارکہ بھقرہ کے آغاز میں خدا نے متقین کے اصاف ذکر کی ہیں کہ قرآن کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لئے ہدایت ہے یہ ذہن میں رہی کہ قرآن ہدایت تو سب کے لئے ہے پوری بشریت کے لئے ہے متقی ہو یا نہ ہو لیکن ذالک الکتاب لا رئی وفی حدن للمتقین سے مراد یہ ہے کہ اس سے ہدایت پائیں گے فقط متقی چونکہ ہدایت پانی کی صلاحیت کا نام تقوی ہے صلاحیت کے بغیر انسان ہدایت پا نہیں سکتا ہدایت دینے والا بہت بہت صلاحیت ہو مثل خاتم الانبیاء ہوں ہدایت دینے والے اور ہدایت پانے والا ابو جہل ہو ابو لہب نہیں پا سکتا ولو اگر جہ ہدایت دینے والی ہستی بہت عظیم ہے لیکن ہدایت پانے والا نا اہل ہے ناکار ہے جس طرح اللہ اکبال نے اس مطلب کو ذکر کیا ہے نہ ہو طبیعت ہی جن کی قابل وہ تربیت سے نہیں سمرتے ہوا نصر سبز رہ کے پانی میں اکس سروے کنار جوکا تربیت سے نہیں سمر سکتے تربیت کرنے والا کوئی بھی ہو بڑے سے بڑا ہو وہ اپنی توانائیاں و اپنی صلاحیتیں ضائع کر بیٹھے ہیں لیکن جنہوں نے اپنی صلاحیتیں بچائی ہوئی ہیں ان کو متقی کہتے ہیں جو باسلہ حیت لوگ ہیں ہدایت پانی کے لائق ہیں قابل ہیں اب زائع نہیں ہوئے یہ باتقوی انسان ہیں آغاز سورہ مبارکہ بکرہ میں دالک الکتاب اللہ رائع وفی خدا للمتقین اللہ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومیما رزقنا ہم ینفقون اس کے بعد ہے ان کے صفات میں سے ایک صفت یہ کہ یہ ایمان رکھتے ہیں غائب پر جو کچھ سے مراد صرف مال نہیں ہے جو کچھ خدا نے دیا ہے اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اسے راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں اور تیسری جو چوتھی صفت ان کی یہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل و بالآخرت هم یقنون یہ وہ لوگیں جو ایمان رکھتے ہیں ما انزل الیک رسول آپ پر جو کچھ نازل ہوا ہے یہ اس پر مکمل ایمان رکھتے ہیں مانتے ہیں اس کو جو آپ پر نازل ہوا ہے یعنی قرآن کریم صرف اتنا نہ مان لینا کہ قرآن اللہ کی طرف سے رسول پر نازل ہوا ہے اس سے ما کیا نازل ہوا ہے انسان اللہ کی طرف سے رسول اللہ پر تا کہ میں اسے اقرار کروں اسے مانوں اور اس پر عمل کروں خصوصا شیعہ نکتہ نگاہ سے شیعہ مکتب میں ایمان کی بہت خوبصورت تعریف ہے باقی ادیان کے اندر اس طرح جامع تعریف ایمان کی نہیں کی گئی ہے جیسے تشیعہ نے پیش کی ہے آئمہ تشیعہ نے بہت جامع و خوبصورت تصویر ایمان کی بیان کی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایمان کی حقیقت یہ حقیقت ایمان اقرار باللسان والعتقاد بالجنان والعمل بالارکان ایمان یہ تین مراحل کا نام ہے زبانی اقرار انسان کہے جس چیز پر ایمان رکھتے اس حقیقت کا اقرار کرے اور اس حقیقت پر دل سے اعتقاد پیدا کرے عقیدہ بنائے اور پھر عمل سے اس پر ارکان سے آزا و جوارے سے اس پر عمل کرے یہ ایمان کی جامع تعریف ہے جو امام علیہ السلام نے بیان کی ہے زبانی کہہ دینا اللہ ایک ہے یا میں اللہ کو مانتا ہوں یہ کافی نہیں مومن ہونے کے لئے عقیدہ قلبی چاہیے اور عقیدہ قلبی بھی کافی نہیں ہے ایمان اس وقت ثابت ہوتا ہے جب آزا و جوارے سے اس کے مطابق انسان سے عمل بھی سرزاد ہو یہ سب کچھ اس بات پر موقوف ہے کہ ہمیں علم ہو معرفت ہو کہ ہم نے جس چیز پر ایمان لانا ہے وہ ہے کیا نازل ہوا ہے اللہ کی جانب سے اس لئے رسول اللہ کو حکم ہے کہ آپ تفصیل کے ساتھ آپ پر جو کچھ نازل ہوا ہے مفصل تفصیل کے ساتھ یہ سب کچھ بیان کر دیں رسول اللہ فرد فرد کو قرآن سناتے تھے ہر فرد کے لئے تعلیم قرآن ضروری ہے چونکہ قرآن ما انزل الى الرسول ہے اللہ کی طرف سے خدا نے یہ ہدایت کا منشور نازل کیا ہے اور رسول اللہ کو حکم ہے کہ ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے تا کہ آپ اسے عوام کو سنا دیں تفصیل کے ساتھ جزیات کے ساتھ وضاحت کے ساتھ آپ لوگوں کو بیان کریں اسی ترتیب سے قرآن عوام الناس کو بتانا ضروری ہے اسی ترتیب کے ساتھ جس طرح رسول اللہ نے لوگوں کو قرآن سکھایا ہے اس وقت قرآن مجید جس طرح روایات میں بھی تھا امیر المومن نے بھی فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قرآن کے صرف الفاظ رہ جائیں گے اور قرآن کی مزامیر رہ جائیں گے مزامیر یعنی دنے قرآن کی دنے رہ جائیں گی اور قرآن کے معانی و قرآن کے معارف اور قرآن نظام و احکام ان کا کسی کو خبر نہیں ہوگی معلوم نہیں ہوگا لوگوں کو خب اس وقت قرآن حفظ ہو رہا ہے پڑھا جاتا ہے لیکن رسول اللہ جس طرح تعلیم دیتے تھے لوگوں کو قرآن کی وہ روش متروک ہے تفصیل کے ساتھ مطالب قرآن لوگوں کو تفہیم کرنا سمجھانا یہ ما انزلا الى الرسول کی معرفت ہے اس کے بعد اس پر ایمان لے آنا اس کو مان لینا قبول کر لینا یعنی زبانی طور پر قلبی طور پر اور آزا و جوارے میں یعنی ہمارے روز مرہ معمول میں قرآن آ جائے ہماری زندگی کا معمول قرآن بن جائے جس طرح خود رسول اللہ کی زندگی کا معمول قرآن کریم یہ روایت زوجہ رسول اللہ سے منقول ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ کیسے تھے تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کا خلق اخلاق طور طریقہ رویہ قرآن تھا تمام رویہ قرآن تھا رسول اللہ کا خب اس آیہ مجیدہ کی روح سے سورہ مبارکہ بقرہ کہ انسان کیلئے ضروری ہے کہ وہ ما انزل الى رسول پر ایمان لے کر آئے تاکہ متقیوں کے زمرے میں درج ہو سکے سورہ مبارکہ بقرہ میں آیا اکتالیس میں بنی اسرائیل کے ماجرہ میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو فرمایا ہے یہ حکم دیا ہے یا بنی اسرائیل آیات چالیس اور اکتالیس میں ہے کہ اصل داستان قرآن میں یہی سے شروع ہوتی ہے بنی اسرائیل کی اور پھر آخر قرآن تک جاری ہے یہ ماجرہ شروع یہاں سے ہوتی ہے یا بنی اسرائیل اذکرو نعمت اللہ انعمت علیکم و اوفو بے اہدی اوفے بے اہدکم و ایہ یا فرہبون اے بنی اسرائیل خدا کی نعمتوں کو یاد کرو اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی ہیں اور میرا اہد وفا کرو میرے ساتھ جو وعدہ ہے تمہارا جو تم نے اہد کیا ہے اپنے اللہ کے ساتھ اس کو وفا کرو بد اہد و اہد شکن نہ بنو اوفے بے اہدکم تاکہ خدا بھی جواب میں وہ اپنا اہد پورا کرے جو تمہارے ساتھ کیا گیا ہے و ایہ یفرہبون اور خدا سے ڈرو خدا سے خوف کرو ہیا کرو اور اس کے بعد ہے و آمنو بما انزلتو مصدقا لما معاکم ایمان لے ہو جو کچھ میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لے ہو یعنی جو کچھ رسول اللہ پر قرآن نازل ہوا ہے اسے ایمان لے ہو اس پر قبول کر لو آپ یہ قرآن جو مصدق ہے تصدیق کر رہا ہے اپنے سے پہلے والی کتابوں کو جو تمہارے پاس ہیں وَلَا تَكُونُ أَوَّلَ كَافِرِمْ بِهِ اور اول کافر نہ بنو قرآن کے اول کافر یعنی پہلے کافر نہیں ہے مراد اس سے مراد ہے کافر نمبر ون جو ہر زمانے میں بدماشتہ خب اسی طرح ہر آدمی اپنے زمانے کا نمبر ون ہوتا ہے کوئی نہ کوئی قرآن فرماتا ہے کہ اول کافر مت بنو انکار مت کرو مَا اُنزِلَ مِنَ اللَّهِ جو کچھ خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کا انکار مت کرو کافر مت بنو وَلَتَلْ بِسُلْحَق بِالبَاطِل پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کو ہدایات کی جا رہی ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے آیہ ایک سو انتر میں انتر کہتے ہیں سکسٹی نائن کو آیہ ایک سو انتر میں ون سکسٹی نائن میں خدا ون تبارک وطالہ کا فرمانہ ہے اس سے پہلے والی آیات شروع تھی یا ایوہ الناس کلو ممہ فی الارض حلال انتیبن وَلَتَتَّبِعُ خُطَوَاتِ الشَّيْطَان آیہ ایک سو اڑھ سٹھ سے ایک آیت پہلے سے مضمون شروع ہو رہا ہے انتر سے پہلے سٹھ سٹھ اڑھ سٹھ سکسٹی ایٹ سے ون سکسٹی ایٹ سے یا ایوہ الناس اے لوگو کلو ممہ فی الارض جو کچھ خدا نے زمین میں پیدا کیا ہے اسے کھو لیکن حلال انتیبن جو اس میں سے حلال ہے وطیب ہے پاک وطاہر صرف وہ چیزیں کھو ناپاک نجز آلودہ مردار یہ چیزیں مت کھو تم حلال انتیبہ وَلَتَتَّبِعُ خُطَوَاتِ شَيْطَان اور شیطان کی رہوں کوئی پیروی مت کرو شیطانی طور طریقوں کو چھوڑ دو تم خُطَوَاتِ شَيْطَان کی اتباہ مت کرو یہیں سے اب ہمارے لئے لازم ہو جاتا ہے کہ ہم خُطَوَاتِ الٰہی وَخُطَوَاتِ شَيْطَان کو مشخص کریں کہ شیطانی خُطوات کیا ہیں جن سے پرہیز کریں اجتناب کریں الٰہی خُطوات کیا ہیں اس وقت دونوں مکس ہیں اور شیطانی خُطوات پر چل کر بینر سب پر الٰہی لگے ہوئے ہیں اس لئے ہم خوش ہیں کہ الٰہی راستوں پر جا رہے ہیں آپ دیکھیں جتنے مذاہب ہیں اس وقت مثلا جو شیعہ کے قاتل ہیں یہ جب قتل کرتے ہیں تکویر پڑتے ہیں پہلے اللہ اکبر نعرہ لگاتے ہیں پہلے اللہ کا نام لے کر مومن کو قتل کرتے ہیں شیطانی ترین عمل بھی اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں امام چہرم فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے والے قربتن اللہ کی نیت کرتے تھے وہ جتنا ظلم ظلم کر رہے تھے وہ قرب خدا کیلئے کر رہے تھے یعنی بعض وقت انسان اتنا نافہم نادان ہو جاتا ہے اس کے ذہن میں کوئی گمراہ انسان یہ ڈال دیتا ہے کہ یہ تجھے اللہ کے قریب کر رہے یہ راستہ اور وہ درندگی کو بھی خطوات الہی سمجھتا ہے اللہ کا راستہ سمجھتا ہے جبکہ ہے وہ شیطان کا راستہ پرہیز کرو شیطانی رہوں سے انہو لکم عدو و مبین وہ دشمن ہے تمہارا وہ کھلا دشمن ہے انما یا امورکم بسوئے والفہشا وہ تمہیں فساد و فہشا کا حکم دیتا ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور وہ تمہیں وہ کچھ کہتا ہے وہ تمہیں یہ راستہ بتاتا ہے کہ وہ کچھ کہو جو کرتے نہیں ہوں وَأَن تَقُولُوا زبانوں سے ایسی بات کرو جس پر خود عمل پیرا نہیں ہوتے تم جب قوم کے سامنے یا وہ تقریریں کرو لچے دار اور اس طرح سے لوگوں کے سامنے باتیں کرو کہ گویا ان کو قوم کے دردوں کی وجہ سے کھانا ہی نہیں کھاتے بھوک ہی نہیں لگتی نین نہیں آتی ان کو لیکن آپ اسی تقریر کے بعد دیکھیں آدھی دیکھ کھا جاتا ہے جا کرو اَن تَقُولُوا مَا لَا تَعْلَمُونَ جو کچھ کرتے نہیں ہوں وہ کہو دھوکہ اسی کو کہتے ہیں کہ قوم کے سامنے ایسی باتیں کرو جو کچھ تم خود کر نہیں رہے ہو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اِتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ اتباہ کرو مَا أَنزَلَ اللَّهُ کی اس منشور کی اور اس دین کی جو خدا نے نازل کیا ہے قَالُوا بَلْنَطَبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا کہا ان سے یہ جاتا ہے کہ آپ مَا أَنزَلَ اللَّهُ کی پیروی کرو فقط اور کسی چیز کی پیروی کی گنجائش نہیں ہے فقط مَا أَنزَلَ اللَّهُ جو اللہ نے نازل کیا ہے اپنی زندگی کے تمام امور میں نجی امور میں اجتماعی امور میں سیاسی امور میں خاندانی امور میں اپنی زندگی کے جملہ جتنے شعبیں ہیں ان سب میں مَا أَنزَلَ اللَّهُ کو فالو کروا لیکن یہ جواب کیا دیتے ہیں بَلْنَطَبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ہم پیروی کریں گے اس چیز کی جو اپنے آبا و اجداد کو کرتے دیکھا ہے ہم نے اپنے آبا و اجداد کو یہ کام کرتے دیکھا ہے ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ووٹ ڈالتے دیکھا ہے ہم نے اپنے آبا و اجداد کو جانور پوچھتے دیکھا ہے ہم نے اپنے آبا و اجداد کو یوں کرتے دیکھا ہے ہمارے آبا و اجداد عوالے بھی دیتے ہیں اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے اور اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے یا ہسپたال میں حوالہ دیتے ہیں بڑے تو جب بیمار ہوتے تھے تو وہاں پر وہ فلاں درخت کے ساتھ جھنڈا لگا کے آ جاتے تھے ٹھیک ہو جاتے تھے وہاں سے آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں جا رہے ہیں آبائی طریقہ اور ہے الہی طریقے کے جواب میں ہمیشہ آبائی طریقہ پیش کیا گیا ہے اولوکان آباؤہم لا یعقلون الشیعہ ولا یحتدون اگر یہ آباؤ غیر آقل ہوں و غیر ہدایت یافتہ گمراہ جاہل و نادان اور وہ نادانی کی وجہ سے کچھ کرتے رہے ہیں پہلے تم بھی وہی راستے جاری رکھو گے وہی کچھ کرو گے تم بھی کہ ہمارے آبائی یہ کام کرتے تھے ہم بھی یہ کام کریں گے یہ عقل کے خلاف ہے شعور کے خلاف ہے یہ بات کہ اگر آبائی ایک غلط کام کرتے رہے ہیں غلط نظام کی پیروی کرتے رہے ہیں کرتے نہیں کسی بھی وجہ سے کرتے نہیں اب توجہ کریں کہ اہل سنت کے لئے یہ سب سے بڑی مشکل یا سب سے بڑی دلیل یہ ہے آبا جب انہیں کہتے ہیں مثلا نظام ولایت کا ہے امامت کا ہے وہ رسول اللہ نے اعلان فرمایا تھا لیکن لوگ اس پہ نہیں چلے کہتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ اتنے بڑے بڑے صحابی اتنے بڑی بڑی شخصیات اتنے بڑے بڑے مفسر اور محدیس یہ سب کیا غلط ہو سکتے ہیں یہ سب کیا دور ہو سکتے ہیں رسول اللہ کے اعلان کے خلاف ہو سکتے ہیں ایسے تعجب کا اعلان کرتے ہیں کہ پس یہ بڑے نہیں ہو سکتے قانون یہ ہے کہ یہ بڑے غلط نہیں ہو سکتے بڑے جدر بھی جاتے ہیں ٹھیک جاتے ہیں اب اللہ کا نظام اور بڑوں کا نظام جب آمنے سامنے آتا ہے قرآن مجید کے ایک اور آیت ہے کہ آپ بچو کس سے بچو اخزیرو یا اس طرح سے ہے کہ آپ کبرا وسادتکم سرداروں وڈیروں اور بڑوں کی گمراہی سے بچو ان سے بچو کہ یہ جدر جن گمراہیوں پر چال پڑتے ہیں لوگ آنکھیں بند کر کے ان کے بیچے چال پڑتے ہیں سوچتے بھی نہیں ہیں کیونکہ ایک بڑا غلط راہ پہ جا رہا ہے اس لئے قرآن نے منع کیا ہے ہمیں کہ اپنے کبرا و اپنے سرداروں کی غلطیوں سے انہوں کی کجرہیوں سے بچو یہ آیت آ گیا ہے ذکر میں اس کو حوالے کے ساتھ پڑھ دوں پوری آیت تاکہ آپ توجہ رہے اس آیت کو ذہن میں رکھیں اللہ 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 نحج البلاغہ میں بھی امیر المومنین علیہ السلام نے بھی اسی کے مشابہ یا اسی آیت کے تفسیر کے طور پر نکتہ بیان فرمایا ہے کہ ان کبرا کبرا یعنی بڑے بڑے لوگ جو بڑے لوگ بڑی غلطیاں کرتے ہیں اور بہت ہی غلط رہوں پر لوگوں کو ڈال لیتے ہیں اور ان کے پیچھے لوگ آنکھیں بند کر کے چل پڑتے ہیں جہنم میں ایک مقالمہ قرآن نے ذکر کیا ہے جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کیسے جہنم میں آگئے ہو تو جواب دیں گے کہ ہم نے اپنے کبرا کبارانا یا کبراانا بڑوں کے پیچھے چل کے یہاں پہنچائیں ہیں یہ بڑوں کا کرتہ درتہ ہے انہوں نے ہمیں یہاں پہنچا دیا ہے اس لئے یہ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ان بڑے گمراہوں کو ان کی اطباہ مت کرو حق کی اطباہ کرو ممکن ہے کوئی بڑا ہو لیکن وہ حق کی پیروی نہ کر رہا ہو سورہ مبارکہ احضاب میں آیت سنسٹھ میں ہے وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا عَتَعَنَا سَعْدَتَنَا وَقُبَرَعَنَا فَأَذَلُونَ السَّبِيلًا سورہ احضاب آیت سنسٹھ سکسٹی ایٹ ستارٹ جس کو کہتے ہیں آپ ملی سنسٹھ سنسٹھ سکسٹی سیون سکسٹی سیون جس کو تلفظہ ہم کرتے ہیں ستارٹ سنسٹھ اس میں جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ کیسے جہنم آگئے تم یہ کہیں گے وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا عَتَعَنَا ہم نے اطاعت کی ہے بات مانی ہے کس کی سادہ تنا اپنے بڑھوں کی سیدوں کی سادہ سید کی جمع ہے سید عربی زبان میں آلِ رسول کو نہیں کہتے اس کو زوی القربہ یا آلِ رسول کہتے ہیں سید عربی زبان میں جس کو آپ جناب یا آقا یا بڑا کہتے ہیں ریسپیکٹ فول جس کو کہتے ہیں سید لہٰذا ابھی بھی آپ عربی خبریں سنیں تو وہ سب کو سید کہتے ہیں سید عبامہ سید منموہن اور سید کرزئی اور سید سارے سید رجید سنگھ مثلا سید عربی زبان میں اردو میں سید آلِ رسول استعمال ہوتا ہے اور فارسی میں عربی زبان میں یہ ایک رسپیکٹ کا لفظ ہے کسی کے لئے استعمال کرنا بڑوں کے لئے بڑا جو شخصیت ہو سادتانا یعنی وڈیرے سردار سید سردار کو کہتے ہیں بڑے انسان کو کہتے ہیں جس کی معاشرے میں ایک ویلیو بن جائے یہ جواب دیں گے اِنَّا اتانا اے پروردگار ہم نے انہی وڈیروں سرداروں کی اَذَلُونَ السَّبِيلًا انہوں نے ہمیں گمراہی کے راستے پر ڈالا ہے اور پھر یہ جہنمی خدا سے کیا کہیں گے کہ اے پروردگار ان کو ڈبل عذاب دے ایک یہ کہ خود گمراہ تھے ایک انہوں نے اس وجہ سے کہ ہمیں بھی گمراہ کیا ہے پیروکاروں کو مریدوں کو سنگل عذاب ملے گا اور جن بڑوں کی وجہ سے غلط کام قوم نہیں کیے ہیں ان بڑوں کو ڈبل عذاب ملے گا زیفل عذاب ان کو نصیب ہوگا سورہ مبارکہ احضاب آیاء سٹھ سٹھ میں بیان ہوا ہے خوب آبائی طور طریقے یا بڑوں کے طور طریقے ہمیشہ انبیاء کی راہ میں حوالے کے طور پر پیش کیے گئے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آبا و اجداد سے یہ سنا ہے ابھی بھی کہتے ہیں کہ یہ باتیں تو بالکل نئی ہیں یہ تو کسی نے نہیں کیا بڑوں نے تو کچھ اور ہمیں بتایا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ما انزل اللہ کی اتباع کرو ہم اس کے پیچھے چلیں گے اتباع کر رہے ہیں جو ہم نے اپنے آبا سے پایا ہے جو کچھ انہوں نے کیا ہے جو انہوں نے دین بتایا وہی ہے بس اس سے آگے ہم قبول کرنے کے لئے ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں یہ آبا تمہارے گمرا و بے وقوف ہوں اور وہ کوئی غلطی و بے وقوفی کی وجہ سے کوئی کام کر گئے ہیں آپ اسی کو جاری رکھو گے وہی راستہ جاری رکھو گے یا بدلو گے آپ پابند ہوں ما انزل اللہ کی پیروی کے ما انزل اللہ یعنی جو خدا نے تمہارے لئے نظام مقرر کیا ہے تمام کاموں میں یہ ما انزل اللہ بصورت جامع ہے حکومت اس کا ایک حصہ ہے یعنی اگر نظام حکومت ما انزل اللہ میں موجود ہے آپ پابند ہو فقط وہی حکومت خائم کرنے کے جو اللہ نے بیان کیا ہے کہ ابھی اگلی فاصل میں اس کا دوسرا حصہ جب بیان ہوگا زیادہ وضاحت ہو جائے گی آیہ آیہ ایک سو چوہتر میں ہے سورہ مبارکہ باقرہ میں انہ الذین یاکتمون ما انزل اللہ من الكتاب ویشترون به سمن قلیلا اولئیک ما یاکلون فی بطونہم اللہ وَلَا يُقَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقَيَامَةُ وَلَا يُزَكِّهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزل اللہ کو چھپاتے ہیں کتاب میں جو کچھ اللہ نے بیان کیا ہے اسے لوگوں کے لئے آشکارہ نہیں کرتے تبلیغ نہیں کرتے بیان نہیں کرتے جو کچھ قرآن میں اللہ تعالی نے نازل کیا ہے جو نظام نازل کیا ہے جو احکام نازل کیے ہیں جو دستورات اللہ نے نازل کی ہیں اسے پنہان رکھتے ہیں چھپاتے ہیں اسے اپنی قوم کو آگاہ نہیں کرتے ہر بات بتاتے ہیں ہر چرند و پرند بتائیں گے انٹرنیٹ دیکھیں گے چینل سنیں گے اس میں سے انٹشنٹ سارا جمع کر کے قوم کو بتا دیتے ہیں لیکن ما انزل اللہ نہیں بتاتے بعض بہت ماہر مجتحد ہیں انٹرنیٹ کے فیس بک کے مجتحد ہیں جو کچھ فیس بک میں ہے جو کچھ انٹرنیٹ میں ہے یہ سارا انٹشنٹ گنبلہ یہ جمع کر کے اور چربہ بنا کر یہ قوم کو سنا دیتے ہیں یہ ہدایت ہے تمہارے لیے ما انزل اللہ کی ابجد سے بھی آشنا نہیں ہے ما انزل اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں نہیں بتاتے ما انزل اللہ قرآن کا فرمانے ہے کہ جو چھپاتے ہیں پنہان رکھتے ہیں ما انزل اللہ ما انزل اللہ من الكتاب کتاب میں جو کچھ خدا نے بیان کیا وہ سب بیان نہیں کرتے لوگوں کو آگاہ نہیں کرتے اس سے یہ کہ ان کون لوگ ہیں وَيَشْتَرُونَ بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا اور اس قرآن کو بیان نہ کرنے کہ ما انزل اللہ کو چھپانے کے بدلے میں پیسے لیتے ہیں فیسے لیتے ہیں اُلَائِكَ مَا يَاقُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ اِلَّا النَّارِ یہ جو کچھ لوگوں سے لے کے کھاتے ہیں اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں یہ لوگ آگ سے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں بڑی بڑی فیسے یعنی بڑے بڑے شولے بڑے بڑے انگارے آگ کے اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں یہ آگ ہے اور ان کی سزا یہ ہے کہ خدا وَن تبارک وَتَعَلَىٰ کو سخت نفرت و غضب ہے ان سے یہ مورد غضب خدا ہیں خدا ان سے بات تک نہیں کرے گا قیامت کے دن سب سے بڑی سزا ہے خدا ان سے بات تک نہیں کرے گا یہ جو کتمان کرتے ہیں چھپاتے ہیں مَا اَنْزَلَ اللَّهُ کو وَلَا يُزَكِّهِمْ اور خدا ان کی تطہیر بھی نہیں کرے گا انہیں پاک بھی نہیں کرے گا یہ جو آگ کھاتے ہیں قرآن کا نظام چھپاتے ہیں وہ نہیں بتاتے ہیں اپنی ملت کو اپنی قوم کو یہ آگ کھا رہے ہیں اور خدا انہیں ہرگز پاک نہیں کرے گا وَلَهُمْ عَدَابٌ عَلِيمٌ اور دردناک عذاب قیامت میں ان کی انتظار میں بیٹھا ہوا ہے سورہ مبارکہ بقرہ میں آیا سورہ مبارکہ بقرہ میں آیت دو سو پچاسی میں اور آخر تک یہ آیات بہت اہم ہیں یہ بہت بنیادی آیت ہے توجہ فرمائیں کہ سورہ بقرہ جو سب سے مفصل سورہ ہے قرآن کا اس کا اختتام ہو رہا ہے اور اختتام اس سورہ میں بہت کچھ بیان ہوا ہے آغاز میں متقین کا ذکر ہے منافقین کا ذکر ہے کفار کا ذکر ہے بنی اسرائیل کا ذکر ہے اور اس کے بعد حکومتِ الٰہی کا ذکر ہے نظامِ الٰہی اور انبیاء کا تذکرہ ہے قصصِ انبیاء ہیں انبیاء کا مبارزے کا ذکر ہے احکام ہیں ہدایت ہے فراوان فلسفہِ بیستِ انبیاء ہے بہت ہی جامع ترین سورہ ہے قرآنِ مجید کا اور اختتام اس کا اس بات پر ہو رہا ہے یہ راز ہے رمز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی کی کہ پہلے بھی بارہاں اشارہ ہوا ہے کہ ہم آج مثلا پاکستان میں جب نظامِ الٰہی کی بات کرتے ہیں کہ تو اکثر کوئی تعجب ہوتا ہے کہ پاکستان میں کیسے نظامِ الٰہی آ سکتا ہے کیوں مشکل گیا ہے وہ مشکل یہ ہے کہ یہاں پر ایک تو تاغوتی نظام بہت راسخ ہے سیکولر نظام نافذ ہے دوسرا حبشیعہ اقلیت میں ہیں تھوڑے ہیں کمزور ہیں ضعیف ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہاں پر نظامِ الٰہی آ جائے پس یہ خیالی باتیں ہیں یہاں نظامِ الٰہی کی باتیں کرنا یہ خیالی باتیں ہیں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جب ایران میں انقلاب کا آغاز کیا نہزت شروع کیا اور فرمایا میں شاہ کو شنشاہیت کو شیطانی نظام کو سر نگون کروں گا تمام افراد بڑے بڑے علماء اور مجتہدین سب کے سب متفق تھے اس بات پر کہ یہ ناممکن عمل ہے یہ نہیں ہو سکتا تاریخ میں نہیں ہوا صدیوں سے یہ کام نہیں ہوا آپ کیسے کریں گے یہاں پر کوئی آپ کا ساتھی نہیں ہے کوئی آپ کا حامی نہیں ہے شہنشاہ کو بھی یہی گمان تھا کہ یہ مولوی یہ چندے یہ کس طرح سے نظامِ الٰہی قائم کر سکتے ہیں یہاں طلابِ عزیز کے لیے جو درس ہوتا ہے باقیدہ ان کے سلیبس میں انقلابِ اسلامی شاید اس کا کچھ خلاصہ آپ کے لیے بھی لکھا گیا ہے معلوم نہیں پڑھایا گیا یا نہیں وہاں پر یہ بات آئی ہے وقی ہے تفصیل کے ساتھ کہ شاہ امام خمینی اور مذہبی تحریک کو سنجیدہ نہیں لیتا تھا وہ یہ کہتا تھا یہ مولوی ایسے محول دیکھتے ہیں بنا ہوا یہ بھی روڈ پہ نکل آتے ہیں شور شرابہ کرتے ہیں غلغ پارہ کرتے ہیں ان کے پاس ہے کیا ہے ایک توزیع المسائل ہے اور اس کے اندر بھی سارے وضو اور نماز اور تیمم کے مسائل ہیں تیمم کے ذریعے تو حکومت نہیں چلتی فرض کریں یہ حکومت کی باتیں کرتے ہیں وہ حکومت کی باتیں حکومت میں تو سیاست ہے حکومت میں پورے نظام مملکت ہے حکومت میں دفاع ہے حکومت میں ارتقاء ہے حکومت میں نظام تعلیم ہے حکومت میں خارجہ نظام ہے داخلہ نظام ہے سب کچھ ہے یہ مولانا مسجد چلانے سے مشکل ان کو پیش آتی ہے مسجد چلانے میں اور زیادہ زیادہ ان کے پاس جو جامع ترین کتاب ہے توزیع المسائل ہے جس کے اندر وضو تیمم ہے پس یہ جو سیاسی باتیں کرتے ہیں یہ ایسے ہی بے خود باتیں ہیں اور کیمنسٹوں سے زیادہ ڈرتا تھا وہ یہ کہتا تھا کیمنسٹوں کے پاس ایک اڈیالوجی ہے مولویوں کے پاس اڈیالوجی نہیں ہے توزیع المسائل ہے اور یہ میرے لئے کوئی نقصان دے نہیں ہے امام خمینی کو سنجیدہ نہیں سمجھتا تھا شاہ بھی کہتا تھا یہ نہیں ہو سکتا اور امریکہ جو محافظ بنا ہوا تھا ایران کا اس وقت شنشائی ایران کا اس کا بھی یہی نظریہ تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے مذہبی انقلاب آنا کا قم و نجف و دیگر علماء کا بھی پکا یقین تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا وہ کہتے تھے یہ تخیلات ہیں بلکہ امام خمینی نے ایک سخت بات اور نقل کی ہے بعض بزرگ لوگوں سے بڑے علماء سے بڑی سطح کے علماء سے امام فرماتے ہیں کہ یہ امام کے اس کتاب میں موجود ہے جو خطبات امام خمینی کا مجموعہ ہے اس میں یہ جملہ امام نے ذکر کیا ہے کہ ایک بہت بڑی شخصیت یہ نہزت بہت ہی مضبوط قسم کی نہزت ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسے اب میں اردو میں اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں اس بڑی شخصیت کے جملہ یہ تھا کہ یہ انقلاب نہیں ہے نہزت نہیں ہے یہ ایسے لونڈے لپاٹے ہیں فارق بیرزگان لوفر قسم کے لڑکے جو ان کا کام اور کوئی نہیں ہے ماں باپ کے نافرمان یہ لونڈے لپاٹے یہ اٹھ کے سڑکوں میں آ جاتے ہیں لپاٹیے خب انہوں نے کہا نہیں بھائی مولانا ایسے نہیں ہیں یہ لپاٹیے نہیں ہیں لونڈے نہیں ہیں بے روزگار ان میں بڑی بڑی شخصیات ہیں عوضے کے استاد ہیں علماء ہیں روحانی ہیں ان کے اندر یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہیں پروفیسر ہیں اور بڑے بڑے اعلیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہیں اس نیزت کا حصہ ہیں شامل ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کو غلط بتایا گیا ہے کہ یہ سارے لونڈے لپاٹیے ہیں تو اس کے جواب میں جب انہیں پتا چلا کہ نہ سنجیدہ طبقہ پڑھا لکھا طبقہ اعلیورسٹی طبقہ اس کے اندر شامل ہے اس تحریک میں امام قبینی کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ تبصرہ کیا کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ سارے گدے ہیں یہ اگر پڑے لکھے یہ کام کر رہے ہیں اٹھ کر تو اس کا مطلب ہے سارے گدے ہیں یہ توجہ کریں کہ یہ تھا علماء کا ذہنیت علماء کی پہلے یہ کہتے تھے یہ کام ہو نہیں سکتا جب شروع ہوا تو کہتے تھے لونڈے لپاٹیے ہیں اور جب انہیں بتایا گیا کہ ایسے نہیں ہیں یہ بڑا پاکیزہ طبقہ ہے محذب جوان ہیں پڑے لکھے ہیں تو کہتے تھے اس کا مطلب ہے یہ گدے ہیں کھا رہے ہیں پھر یہ ایسی ذہنیت میں امام نے تحریک چلائی اور کامیاب ہو گئی راز کیا ہے وہ مطلب جو راز کی بات ہے تعلود کیوں کامیاب ہوئے حضرت موسیٰ کیوں فرعون کو غرق کرنے میں کامیاب ہوئے حضرت ابراہیم نے کیوں بدھ پرستی و سنم کا دعویران کیا و تمام انبیاء دیگر جنہوں نے ملک سلیمان و ملک داود عظیم کیوں سلطنتیں برپا ہوئیں کیوں مختلف انبیاء و حضرت یوسف ان عالی مقامات تک پہنچے راز کیا ہے و رسول اللہ سب سے بڑھ کر کیوں کامیاب ہوئے قرآن اس آیہ میں آیہ دو سو پچاسی میں اصل راز بتا رہا ہے اصل کوڑ کھول رہا ہے قرآن میں اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ کامیابی کا کوڑ کھل جائے کسی کے لئے اور اس کوڑ کھلے کوڑ سے پھر ہر قوم اس کو اپنا سکتی ہے اس راستے کو وہ کھلا کوڑ یہ ہے عزیز آنی من اللہ تعالیٰ کا فرمانے و آمن الرسول بما انزل الیہم رب یہ رسول اللہ کے فضائل ہیں جو خدا ویان کر رہا ہے رسول اللہ کے کمالات میں سے سب سے اعلیٰ ترین فضیلت سب سے بڑا اوج کا مطلب یہ ہے کیا کہ جو کچھ اللہ نے رسول اللہ پر نازل کیا تھا رسول اللہ کا اس سب پر ایمان تھا بہت اہم بات ہے یہ رسول اللہ کا اس پر ایمان تھا جس چیز کی آج کمی ہے آج کمی ہے اس کی میں پوری آیت پڑھ دوں پھر نکتہ ارز کرتا ہوں آمن الرسول بما انزل الیہم رب جو کچھ خدا نے رسول اللہ پر نازل کیا ہے ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوا ہے اس سب پر رسول کا ایمان تھا ایمان لے آئے ہیں والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکت وکتب اور مومنین بھی جو رسول اللہ کے ہمراہ ہیں وہ بھی اس وجہ سے کامیاب ہیں چونکہ ان کا بھی ایمان ہے ما انزل الیہم رسول مررب اس پر مومنوں کا بھی ایمان ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان ہے ملائکہ پر ایمان ہے کتب پر ایمان ہے رسول پر ایمان ہے اور ان مومنوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم رسول خدا میں فرق نہیں کرتے سب کے سب اللہ کی طرف سے رسول آئے ہیں اور ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں وَقَالُوا سَمِئْنَا وَعَطَعَنَا ان مومنوں کا رد عمل ما انزل اللہ کے مقابلے میں کیا تھا وہ ان کے ایمان کی علامت کیا یہ کہنا سَمِئْنَا وَعَطَعَنَا ہم نے رسول اللہ اللہ کے ہمراہ تھے ان کا وطیرہ یہ تھا سَمِئْنَا وَعَطَعَنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَعَلَيْكَ مَسِير یہ راز ہے عزیزان یہ آیاء کریمہ بہت اہم راز ہے اگر کوئی شخص چاہتا ہے اپنے معاشرے کے اندر تبدیلی لانا اور نظام الہی قائم کرنا یہ آیت اس کا کوڑ ہے آمَنَا رَسُولُ بِمَا انزل اللہ 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 شہید متحری رضوان اللہ تعالی علی جن کی کتابیں امام قمینی نے فرمایا کہ این اسلام ہیں اسلام ناب خالص اسلام اگر پڑنا ہے سوڈا پڑنا ہے اگر اللہ وہ بہت ہے آپ کو بہت ساری جگہوں پر ملے گی لیکن اگر خالص اسلام پڑنا ہے وہ اسلام جس سے نہ کچھ نکالا گیا ہو اور نہ اس کے اندر کچھ ڈالا گیا ہو اس کی تفسیر و تشریح پڑنی شہید متحری رضوان اللہ کی کتابوں کا متعلیہ کریں آپ جس میں نہ سوڈا ہے اور نہ مکھن اسے نکالا گیا ہے بلکل خالص جیسا دین انہوں نے سمجھا ہے قرآن و سنت سے و اطرت سے ویسا دین شہید متحری نے پیش کیا ہے اور امام خمینی فرماتے ہیں یہ درقی کر نصاب ہے انقلاب کا دین خالص شہید متحری انقلاب کی جو کونسل امام نے بنائی تھی ایران کے اندر خود امام نجف میں تھے وہ بعد میں پیریس میں منتقل ہوئے کچھ عرصے کے لیے اس دوران ایران کے اندر انقلاب نحضت کو رہنمائی کرنے کے لیے ایک کونسل بنائی گئی تھی جس کے ہیڈ شہید متحری تھے اور یہ انقلاب کے بعد تک کسی کو معلوم نہیں تھا صرف اس کونسل کو معلوم تھا باقی کسی کو معلوم نہیں تھا بلکہ بعض جگہ تو یہ بھی اندیا ملتا ہے کہ کونسل میں سے بھی بعضوں کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا ہیڈ کون ہے اس طرح سے امام نے احتیاطی تدبیر کے تحت یہ کام کیا ہوا تھا باہر کیف جب تحریک انقلاب کامیابی کے قریب پہنچی شہید متحری امام خمینی سے ہدایات لینے کے لیے فرانس گئے پیرس میں نفل اللہ شہید متحری ملاقات کر کے واپس آئے اپنے ساتھیوں نے شہید متحری سے پوچھا کہ بتائیں آپ امام سے مل کر آئے ہیں امام کو کیسے پایا ہے شہید متحری نے جواب میں یہ جملے بیان فرمائے کہ میں اس رہبر سے مل کر آیا ہوں جو آمن بے رب بے جس کا اپنے رب پر مکمل ایمان ہے میں نے دیکھا ہے اس رہبر کے اندر ایمان چھلکتا ہوا دیکھا ہے اس کے اندر وآمن به حدف جس کا اپنے حدف پر ایمان ہے اپنے مقصد پر مکمل ایمان ہے اور جس کا اس راہ پر مکمل ایمان ہے وآمن بے سبیلے اور اس سبیل خدا پر راہ خدا پر مکمل ایمان ہے عزیزان یہ راز ہے امام خمینی کی کامیابی کا ایمان اللہ پر ایمان ما انزل اللہ پر ایمان اللہ کے وعدوں پر ایمان ہم لوگوں کی مشکل یہ ہے ہم جو پڑھتے ہیں دین مدرسوں میں بیٹھ کر ہم جاب کے لیے صرف جاب کے لیے پڑھ رہا کہ میں پڑھوں اور پڑھ کر مجھے کوئی جاب مل جائے اور جو شخص جاب کے لیے پڑھتا ہے اس کا ایمان ہونا اس پر ضروری نہیں ہے آپ فیزکس پڑھے ہو کیمسٹری پڑھے ہو اور وہ سرے پڑھے ان کا کوئی ایمان نہیں لیکن پڑھے ہوئے ہیں آتے بھی ہیں کیوں کہ یہ پڑھنا اور پڑھانا دونوں جاب ہے تنخواہ ملتی ہے میں نے بارہا عبرت کے طور پر یہ نمونہ پیش کیا ہے پاکستان میں ہی ایک عالم جو مشہور تھا عالم دین اصل میں عالم بے دین تھا لیکن شہرت اس کی عالم دین کے نام سے تھی عالم تھا یہ مسلمات میں سے ہے کہ عالم تھا اور بڑا اثنٹک عالم تھا سوج بوج والا عالم جاننے والا عالم تھا لیکن عالم دین نہیں تھا عالم بے دین تھا کچھ جوانوں سے اس کا رابطہ تھا کچھ جوانوں سے متاثر تھے اس کی باتوں سے ان جوانوں نے آکے بتایا کہ یہ عالم بے دین ہے دہریہ ہے ملحد ہے اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے عالم ہے اور ایک مسجد کا امام ہے امام جمعہ ہے حافظ قرآن ہے مبلغ ہے اور مدرسے میں پڑھاتا ہے اسی طرح ریڈیو ٹی وی پہ آتا ہے باقیدہ بڑے عالمانہ دروس دیتا ہے لیکچر دیتا ہے لیکن یہ اللہ پا کو نہیں مانتا قیامت کو نہیں مانتا قرآن کو نہیں مانتا نبوت کو نہیں مانتا دین میں سے کسی چیز کا معتقد نہیں ہے یہ بات ان جوانوں نے سنائی چند سال پہلے کی ہے کافی سال پہلے کی شاید ابھی زندہ ہوگا یہ شخص چونکہ بہت صحت من تھا توانہ تھا اس وقت بھی سن بد عقیدہ نہیں ہوتا اس معنی ملہد ہو مانتا ہی نہ ہو اللہ کو نہ مانتا ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے بہر کیف ان لوگوں نے بات کی اور میں نے سن لی زیادہ باور نہیں آیا مجھے ایک دن چونکہ ماحول اس وقت یہ بنا ہوا تھا ان جوانوں کے ساتھ کچھ نظریاتی عقیدتی باسیں ہوتی تھی ان میں سے بہت سارے جوان بھی اس سے متاثر تھے وہ بھی ہلے ہوئے تھے ان کی عقیدتی بنیادیں متزلزل تھیں آتے تھے بیٹھتے تھے آ کر گفتگو کرتے تھے بعض وقت پوری رات نشست ہوتی تھی پوری رات ان جوانوں کے ساتھ انہی مسائل میں اعتقادی باسوں میں بات رات کوئی شاید دو بجے کا منظر تھا تاکہ سناٹا ہو جائے چھپ چھپ آ کے کوئی دیکھے نہیں وہ بندہ آ گیا آ کے بیٹھا تو اپنی اسی عالمانہ بڑی دھاڑی سر پہ دستار اور آئے اور آ کر تعرف کروایا کہ یہ فلان صاحب ہیں جو ہی میں نے ان کا نام سنا تو نام چونکہ پہلے سنا ہوا تھا اور یہ پہلو بھی پتا تھا یا انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ اس طرح کے شخص ہیں میں نے بڑے ماناخیز نگاہوں سے ان کو دیکھا تو فوراں خود بول پڑے اور کہنے لگے کہ آپ نے میرے بارے میں کچھ سنا ہوگا میں نے سنا ہے لیکن مانا نہیں یقین نہیں آیا مجھے کہنے لگے کہ آپ یقین کر لیں کہ میں ایسا ہی ہوں میرا کسی چیز پر ایمان نہیں ہے اعتقاد نہیں ہے نہ اللہ پر مازال اللہ نہ قیامت پر نہ کتابوں پر نہ جنت پر نہ جہنم پر کسی چیز پر نہیں اور اور پھر اس کے بعد خود انہوں نے بتایا اپنی تعرف مکمل کروایا کہ میں اتنے عرصہ مدرسوں میں پڑھا ہوں یہ میں نے علمی درجہ پایا ہے حافظ قرآن ہوں قاری قرآن ہوں امام جمعہ ہوں اور پڑھاتا ہوں میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں باقیدہ اور ٹی وی ریڈیو پر درس دیتا ہوں میں بڑی بڑی کنفرنسوں میں عالمانہ گفتگو کرتا ہوں میں اور یہ ساری باتیں بتا کے اور ساتھ کہنے لگے کہ لیکن اکثر نمازیں خصوصا سردیوں میں بغیر وضو کے پڑھاتا ہوں وضو نہیں کرتا ہوں میں میں نے یہ ساری باتیں سنی تو بہت نفرت جس طرح ہوتی ہے کوبی تھی اس کے اندر کہ ایک تو اقرار کر رہا تھا دوسرا سمجھ نہیں آیا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ میرے شبہات کا جواب دیں بتائیں مجھے میرے ذہن میں شبہات ہیں وہ حل کریں باہر کے جوں جوں میں اس کی باتیں سنتا تھا وہ شدید نفرت اندر پیدا ہوتی جا رہی تھی کہ اگر شبہہ ہے تو پھر یہ ساتھ یہ عمل کیوں کرتے آپ آپ لوگوں کو بتاؤ کہ میں ملہد ہوں میں مومن نہیں ہوں میں نماز پڑھانے کے لائق نہیں ہوں میں جمعہ پڑھانے کے لائق نہیں ہوں اور خصوصا وہ بھی بغیر وضو کے میں نے اسے کہا چلو مومن نہیں ہوں انسان تو ہو تم اور بلکہ یہ میری جاب ہے میں نے تعلیم حاصل کی ہے اور یہ میری جاب ہے جاب میں اگریمٹ میں وضو شامل نہیں تھا وضو اگریمٹ میں جو چیزیں شامل تھیں وہ میں پوری دیانت داری سے انجام دے رہا ہوں میں نے کبھی نماز ترک نہیں کی لیٹ بھی نہیں ہوتا ہوں اور چیز میں آپ شکایت نہیں سنیں گے میرے مقتدیوں سے میرے شاگردوں سے کہ میں نے اپنی ڈیوٹی میں کبھی کوتا ہی نہیں کی لیکن وضو نہیں کرتا اس لیے کہ وضو اگریمٹ میں شامل نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹیچر پڑھاتے ہیں مثلا سکولوں میں کالجوں میں یہ بات بہت ہلا دیتی ہے یعنی ایسے لگتی ہے جیسے میرے لئے تازہ ہے یہ بات جنجوڑنے والی بات تھی اور وہ بات یہ تھی عزیزان کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی دین کے نام پر جاب کر رہے ہیں یہ سب جاب ہی تو نہیں یہ سارا کہیں اس کی جرت تھی کہ اس نے اقرار کر لیا کہ میں جاب کر رہا ہوں میں مومن نہیں ہوں عملی طور پر اگر ہم دیکھیں یہی حالت نظر آتی ہے پڑھتے ہیں اسلام مدرسوں میں حوضوں میں لیکن جب آ کر معاشرے کے اندر عملی طریقہ اختیار کرتے ہیں اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جو کچھ پڑا ہے یہ جاب ہے ایمان نہیں ہے ان چیزوں کے اوپر قرآن پر ایمان نہیں ہے الہی راستوں پر ایمان نہیں ہے اللہ کے وعدوں پر ایمان نہیں ہے نہیں ایمان ان چیزوں پر ہمارا خب جب اس قسم کے علماء جاب کرنے والے علماء ملیں جن کا ایمان ہی نہ ہو جو کوچھ انہوں نے پڑا ہے کس طرح سے قوم ہدایت پا سکتی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ رسول اللہ کی کامیابی کا راز اس میں تھا یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ کی پناہ مانگتا ہے اے خدا یا اپنی دین کو ہمارے شر سے محفوظ فرما احسان ہوں کہ ہم تیرے دین کے اوپر جاب کرنا شروع کر دیں ہم تیرا دین بیچنا شروع کر دیں فروخت کر کر دیں دینی تعلیم حاصل کی ہے تا کہ جاب مل جائے کئی مدرس بن جاؤں کئی مبلغ بن جاؤں کئی خطیب بن جاؤں کئی مجلسے مل جائیں کئی تقریریں مل جائیں اور فیسیں لے کے میں لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دوں اور جو کچھ بتا رہا ہوں خود اس پر بھی ایمان نہ ہو میرا یہ جاب ہے رسول اللہ کا ایمان ہے امت بھی جب تک اس حالت میں نہیں پہنچ جاتی جب تک م ایمان ہمارا نہیں ہوتا ہم کبھی بھی نظام الہی قائم کرنے پر قادر نہیں ہو سکتے جب تک اسلام وسیلہ ہے اور اقتدار مقصد نظام الہی قائم نہیں ہو سکتا علی علیہ السلام کی نگاہوں میں اقتدار وسیلہ ہے اسلام مقصد ہے امیر الممنین فرماتے ہیں کہ یہ اقتدار یہ حکومت جس کے ذریعے سے میں عدالت قائم نہ کر سکوں وہ حکومت میرے نزدیک پھٹے ہوئے جوتے سے بھی زیادہ بے قیمت ہے حکومت کی کوئی ویلیو نہیں ہے حکومت ذریعہ ہے حکومت ہدف نہیں ہے اسلام کے نام پر حکومت میں آنا یہ نظام الہی نہیں ہے اقتدار الہی کے ذریعے سے اسلام نافذ کرنا یہ اقتدار الہی وحکومت الہی ہے عدالت الہی نافذ کرنا کہ اگلی فصل میں جو طرز حکومت ودینی حکومت کی نوعیت پر آئیں گے ہم ماہیت حکومت دینی ذات حکومت دینی نوعیت حکومت دینی و الہی اس میں یہ نکتہ عرض ہوگا بہت بنیادی فرق ہے جیسا فرشتے اور شیطان میں فرق ہے ذاتی فرق ہے جوہری فرق ہے علماء اس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں جوہری فرق ہے ذاتی فرق ہے حکومت الہی وغیر الہی میں نہ کہ ہر قسم کے اقتدار کو آ کر اسلامی بنا لیں ہم اور کہیں یہ اسلامی ہیں جس طرح بھی مذہبی جماعتیں سیاست ہے پاکستان میں مذہبی سیاست یہ سب ابھی سیکھ رہے ہیں سب قوموں کے اندر سرائیت کر رہے ہیں لا شعوری طور پر اور شیعہ بھی اسی سیاست کی پیروی شروع کر رہے ہیں یہ نہیں اسلامی سیاست اس کا دور سے بھی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے الہی سیاست قرآن میں ہے کہ ما انزل اللہ پر ایمان لائیں سب سے پہلی شارط یہ ہے ما انزل اللہ پر ایمان ہو تمہارا سورہ آل امران میں سورہ مبارکہ آل امران میں ایک ماجرہ بنی اسرائیل سے نقل کیا جا رہا ہے کہ ایمان کے نام پر دھوکہ دینے والے جنہوں نے دعوی ایمان کیا ہے اور دھوکہ دیا ہے مکر کیا ہے اور اس دھوکے میں خود پھنس گئے ہیں ان کا ایمان نہیں تھا لیکن اظہار کیا انہوں نے کہا کہ ہم مومن ہیں اور خدا کو گواہ قرار دیا کہ اللہ تو بھی گواہ رہنا کہ ہم مومن ہیں لیکن یہ سب دھوکہ تھا سب فراد تھا اور مکر تھا اور اللہ نے اس مکر میں خود انہی کو گرفتار کر دیا جس مکر میں وہ اپنے رہبر و اپنے دینی امام کو گرفتار کرنا چاہ رہے تھے خود اس مکر میں گرفتار ہو گئے اور وہ ماجرہ یہ ہے کہ حضرت عیسی نے جب اپنے معاشرے کے اندر دیکھا کہ کفر و تاغوتیت عام ہو چکی ہے حضرت عیسی جب مبعوس ہوئے تو اس وقت یہود اپنی گمراہی کی عوج پہ پہ پہنچے ہوئے تھے مذہبی طبقہ یہود تھے اور یہ مذہبی طبقہ بے دینوں ایک طرف خدا کے منکر تھے ملہد اور ایک طرف مذہبی طبقہ تھا یہود دونوں ایک سے بڑھ کر ایک فاسد جس طرح امام خمینی رضوان اللہ فرمایا کرتے تھے کہ امریکہ روس سے برا ہے اور برطانیہ ان دونوں سے برا ہے اور تینوں ایک دوسرے سے برے ہیں یہ حال تھا یہود مذہبی طبقے کا دینی جماعت کا اور دوسری طرف ملہد و کافر لوگ کافر بھی دشمن تھے حضرت عیسیٰ کے یہود بھی دشمن تھے لیکن چونکہ حضرت عیسیٰ اللہ کی طرف سے مبعوس ہوئے رہبر الہی کے طور پر امام کے طور پر یہود نے ایک طرف گمراہی پھیلا رکھی تھی اور دوسری طرف کفار و مشرقین و ملہد حکومت ملہدوں کی تھی مذہب پر اقتدار یہود کا تھا سیاست پر اقتدار مشرقوں کا تھا ملہدین کا تھا ایسے میں حضرت عیسیٰ مبعوس ہوتے ہیں خوب داستان آپ نے سنی ہوئی ہے حضرت عیسیٰ کی ولادت یہود نے کیا تحمتیں لگائیں حضرت مریم پر والدہ مکرمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تحمتیں لگائیں بہتان باندھا اور ایک عجیب فضا میں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی پھر اس کے بعد پرورش ہوئی اور حضرت عیسیٰ نے منصب امامت و منصب نبوت سنبھال اور اس کے بعد اپنی قیادت و رہبری کا آغاز کیا مبارزہ شروع کیا کفر بہت عام ہو گیا الہادی اعتقادات عام ہو گئے شرک عام ہوا اور حضرت عیسیٰ نے محسوس کیا حضرت عیسیٰ بے حس رہبر نہیں تھے بعض اوقات رہبر اتنا بے حس ہو جاتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس ملک کے اندر کیا حالات ہیں بعض رہبران بیان دیتے ہیں پاکستان میں کوئی دہشتگردی نہیں ہو رہی ہے کسی قسم کا کچھ بھی قتل و غارت نہیں ہو رہی ہے اسے معلوم نہیں چائنہ میں رہتے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں کہاں ہیں یہ جس رحمان ملک تھے وہ ہمیشہ یہ بیان دیتے تھے کہ دہشتگردوں کو دہشتگردی کی اجازت نہیں دی جائے گی کسی کو پاکستان میں دہشتگردی کی اجازت نہیں دی جائے گی اور آج تک آخر تک اس بندہ خدا نے پانچ سال کسی کو دہشتگردی کی اجازت نہیں دی خب ایسے لگتا ہے جیسے سری لنکا کا وزیر داخلہ ہے پاکستان کا ہے ہی نہیں بعض بے حص ہیں بے حص ہونے کا مطلب اپنے حالات اپنا ملک اپنی قوم اس پہ کیا گزر رہی ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں قرآن فرما رہے کہ عیسی بے حص رہبر نہیں تھے باحص رہبر تھے باحس رہبر تھے فلمہ احص عیسی عیسی نے محسوس کیا جس طرح امام خمینی نے محسوس کیا وہ جو کچھ موجود تھا امام خمینی نے محسوس کیا کیوں کہ امام خمینی بے حص نہیں تھے حص زندہ تھی امام خمینی کی محسوس کیا کہ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر کدھر جا رہی ہے یہ قوم فلمہ احص عیسی منہم کفر عیسی نے کفر محسوس کر لیا کہ معاشرے کے اندر پنہان و ظاہر کفر پھیلتا جا رہا ہے اس دوران حضرت موسیٰ نے مبارزے کا جنگ کا اعلان کیا قیام حکومت بدلنے کا انقلاب کا اعلان کیا قَالَ مَنْ اَنسَارِ اِلَاللَّهِ وہی جملہ قرآن گواہی دیتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ نے نداب بلاند کی کون ہیں جو اللہ کی خاطر میرا حامی و ناصر بنے قَالَ الْحَوَّارِيُونَ نَحْنُ اَنسَارُ اللَّهِ حَوَّارِ موسیٰ کے جو پیروکار تھے شاگردان خاص جو عیسیٰ کے ساتھ تعلق تھا جن کا قریبی انہوں نے اعلان کیا ہم ہیں ناصر و ہم ہیں حامی و ہم ہیں انسار اللہ کی رحم نَحْنُ انسارُ اللَّهِ ہم ہیں انسارُ اللَّهِ اَعْمَنَّا بِاللَّهِ وَشَهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اے عیسیٰ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ گواہی دیں کہ ہم تسلیم ہو گئے ہیں ہم نے آپ کو مانا ہے الہی رہبر اور اللہ کا فرمان آپ سے سنا ہے اور اب ہم تیار ہیں اس جنگ و مبارزے کے لیے جس طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں اس کے بعد ان لوگوں نے مزید حضرت عیسیٰ کو مزید پکا کرنا چاہا ربنا اور پھر اس کے بعد فوراں دوزانو ہو کے بیٹھ کے اللہ سے دعا مانگنے ربنا آمن پہلے عیسیٰ کو کہا آمن اب خدا کو کہنے لگے اے پروردگار تو بھی گواہ رہے کہ ہم مومن ہو گئے ہم ایمان لے آئے بما انزلتا جو کچھ تو نے نازل کیا ہے انجیل میں اپنے بندے پر عیسیٰ پر نازل کیا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے وَتَّبَعْنَ الرَّسُولَ اور تیری طرف سے بیجے گے رسول کے ہم پیروکار ہیں ہم نے پیروی کی ہے فَقْتُبْنَ مَعَشْ شَاهِدِينَ ہم کو شاہدین گواہوں اور شہدہ کے ساتھ لکھ دے اے اللہ اب بھی اسے لکھ دے کہ ہم شہدہ ہیں ہم تیری راہ کے شاہد ہیں وگواہ ہیں لیکن یہ سب کچھ کیا تھا یہ سب اعلانات یہ سب بڑی بڑی تقریریں اٹھ کے جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ آپ یوں سمجھے ایک کنونشن تھا بڑا اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے قائدانہ تقریر کی رہبرانہ تقریر کی کہ من انساری اللہ اے لوگو میں اعلان جہاد کر رہا ہوں نظام کفر کے خلاف من انساری اللہ تم میں سے کون ہیں جو میرا ساتھ دے اس کے بعد ایک ایک اٹھ کے ہواری شروع تقریریں کرنا کہ اے عیسیٰ ہم ہیں تیرے انسار ہم انسار اللہ ہیں اے اللہ تو گوا رہنا ہم ان کے ساتھ ہیں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم آخری خون کے قطرے تک اور وہی جو آج کل ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ رہبر کے فرمان پر جان بھی قربان ہیں تو سب نے باری باری کہا عیسیٰ کے فرمان پر جان بھی قربان ہیں اللہ تعالیٰ نے اب توجہ فرمائیے کیا ہے ماجرہ اب اللہ کا فرمان ہے آیت چون میں وَمَاکَرُو وَمَاکَرَلَّا یہ سب مکاری تھی ان کی ان کا ارادہ اصلاً عیسیٰ کا ساتھ دینے کا نہیں تھا ان کا بالکل ایمان نہیں تھا یہ مکر تھا ان کے دلوں میں کچھ اور تھا بظاہر کچھ اور تھا دلوں میں کیا تھا وہی جو کوفیوں کے دل میں تھا کہ اگر عیسیٰ کامیاب ہو گئے ہماری موجے ہو جائیں گی ہمیں کوئی نہ کوئی پوسٹ مل جائے گی کہیں نہ کہیں کچھ نہ ہوا تو پولیس میں کنسٹیبل ہی برتی کر دیں گے اور اگر عیسیٰ ناکام ہو گئے تو ہم اعلان کر دیں کہ نہ ہم نے تو ایسے وہاں پر محول بنا ہوا تھا جذبات میں آگئے ورنہ ہم سچے دل سے عیسیٰ کے ساتھ نہیں تھے بلکہ نہ صرف یہ اس سے بھی بڑھ کر انہوں نے کافر حکومت ملہد حکومت تاغوتی حکومت کے ساتھ سازواز کی ہوئی تھی کہ ہم بظاہر عیسیٰ کا ساتھ دیتے ہیں عیسیٰ جب اعلان کیا جہاد کا ہم یہ تاثر نہیں دیتے عیسیٰ کو کہ آپ کا ساتھی کوئی بھی نہیں ہے بلکہ ہم یہ تاثر دیتے ہیں کہ نہ ہم سب آپ کے جاننسار ہیں آپ قدم بڑھائیں ہم تمہارے ساتھ ہیں اور عیسیٰ جب قدم بڑھائیں گے آگے جائیں گے تو ہم ان کو سپرد کر دیں گے حوالے کر دیں گے ظالم اور تاغوتی حکومت کے کافروں کے حوالے کر دیں گے اور اس طرح ہماری جان بچ جائے گی اور عیسیٰ سے بھی جان چھوٹ جائے گی یہ روز روز نعرے لگاتا ہے من انساری اللہ عیسیٰ سے بھی نجات ہوا جائیں گے مکرو و مکر اللہ انہوں نے مکر کیا اور خدا نے بھی کیا مکر کا مطلب ایک غیر محسوس خفیہ تدبیر ہے کہ جس میں کسی کو گرفتار کر دیا جاتا ہے انہوں نے خفیہ سازش کی خدا ون تبارک و تعالیٰ نے ان کی سازش میں انہی کو پھسا دیا مکرو و مکر اللہ انہوں نے تدبیر کی اللہ نے بھی تدبیر کی واللہ خیر الماکرین لیکن اللہ کی تدبیر ہمیشہ برطر ہوتی ہے اس قال اللہ یا عیسیٰ خدا نے حضرت عیسیٰ کو بتا دیا کہ یہ مکار ہیں یہ جو تقریریں کر رہے ہیں ابھی ان پر آپ بروسہ نہ کرنا اعتقاد نہ رکھنا یہ ایسے نعرے لگاتے ہیں اور بلکہ یہ ساز باز کر رہے ہیں یہ آپ کو گیر کے لے جائیں گے کہ قدم بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں جب آپ دشمن کے سامنے روبرو ہوں گے یہ دشمن سے جا ملیں گے اور آپ کو دشمن کے حوالے کر کے پیسے لے لیں گے یہ خدا ون تالہ نے حضرت عیسیٰ کو بتا دیا پہلے سے لیکن کہا کہ آپ عیسیٰ اظہار نہیں کرنا کہ سازش پکڑی گئی ہے بلکہ یہ اظہار کرو کہ گویا انہوں نے جو کچھ کہا ہے آپ نے باور کر لیا مان لیا ہے حضرت عیسیٰ نکلے لشکر بنایا لشکر بنا کر سامنے آئے دشمن کے اور آ کر جب سامنے آئے اب ادھر سے دشمن تیار تھا اللہ نے فرمایا یا عیسیٰ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ یا عیسیٰ انی متوفی کا وَرَافِعُوكَ اِلَيَّ وَمُتَحْفِرُوكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُو اے عیسیٰ گبرانا مت ان مکاروں سے بھی تجھے بچا لیں گے اور کافروں سے بھی تجھے بچا لیں گے میں اللہ تجھے اٹھا لوں گا اپنے پاس میں اپنی تحویل میں تجھے لے لوں گا وَإِسْ طرح سے وَجَعِلُ الَّذِينَ جو تیرے پیروکار ہوں گے وہ کافروں پر غلبہ میں رہیں گے پھر اس کے بعد جب میرے پاس تمہارا معاملہ پہنچائے گا میں سب کا فیصلہ کروں گا اس وقت کہ سب نے جو کچھ کیا ہے اس کے مطابق اسے سزا سنا دی جائے گی خب یہاں پر ایک ماجرہ بیچ میں آیا اس قوم کا جس نے اظہار کیا کہ ما انزل اللہ پر ہمارا ایمان ہے لیکن یہ دھوکہ تھا ان کا ایمان نہیں تھا یہ مکر تھا ان کا اصل میں وہ دشمن کے ساتھ ساز باز کر کے اپنے رہبر کو دھوکہ دینے کے چکر میں تھے کہ ہمارا ما انزل اللہ پر ایمان ہے ان کا ہرگز ایمان نہیں تھا خدا ون تبارہ وطالہ کی واحدانیت پر وما انزل اللہ پر یہ باس بھی کامل نہیں ہوئی وقت ہمارا ختم ہو گیا آج کا باقی انشاءاللہ با دمی